حضرت شاہ مظفر شاہ قادری صاحب سے کرنے کے بعد کہ یہ واقعات ایسے ناظرین کرام آپ لوگ پوچھ تو لیتے ہیں لیکن بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے یہ ایک ایسی عجیب سی بات ہے شاہ صاحب میں بڑا اس پر غور کرتا رہتا ہوں اور بہت حیران ہوتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ایک موجزہ ہے کہ ساری ازواج متحرات کا انتقال ہو گیا لیکن یہ ام سلمہ زندہ نہیں کیا یہ مٹی دیکھنے کے لیے زندہ تھی کہ یہ کب لہو سے سرخ ہو گی کیا وجہ تھی کہ کربلا تک یہ زندہ رہی ہے اور انہوں نے وہ سارا واقعہ پھر بعد میں بیان کیا دیکھئے یقینا جو روایت پیش کی گئی ہے احسن زفر صاحب نے پیش کیا ہے مسلم امام احمد میں موجود ہے جامل مستدرک کے اندر اس کی شبائد میں موجود ہے اس صحت کا دعویٰ بھی توسیق کا کیا گیا ہے اور روایت بھی سنت کے اعتبار سے انتہائی محتبر ہے ایک بات اور تقریبا تباریخ کو جب بھی مرتب کیا گیا اور بالخصوص و محققین علماء جو تنقیح کا کام کرتے ہیں انہوں نے اسے دیوار پر نہیں مارا بلکہ سینے سے لگایا ہے اور اس کو قبول کر کے اس سے امت کو اس کی آشنائی دلائی ہے ایک بات دوسری بات یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں جس طرح کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ سیدہ امہ سلمت رضی اللہ تعالی عنہ جو موجود تھی ابن کثیر نے بھی لکھا ہے بدایا ونہایا کے اندر کہ یزید پلیت کی خواستیں ختم نہیں ہوئے بھی آپ نے وہ خواستیں بھی ذکر فرمائی ہیں کہ آپ جب واقعہ حرہ ہوا اور اس کے بعد امام علی مقام کے بعد جب وہ مدینہ منورہ پر محض اللہ چڑھائی کی گئی اور تین دن کے لئے مدینہ کو مباہ کیا گیا محض اللہ وہ جو سارا واقعہ بات کا یزید کی فساد میں سے وہیں پر صرف انہوں نے خون نہیں دیکھا بلکہ یزید کے سنموں سے یہ بھی اور اس کے ظلم کا شکار یہ بھی ہوئی ہے یہ اوپر ایک ابزار سی بات ہے کہ اگر ایک معزز خاتون ہے عمر رسیدہ خاتون ہے تو ایک عام فاسق فاجر بد کردار آدمی بھی اسے امہ کہہ کر خطاب کرے گا اس کا عدب کرے گا لیکن یزیدی مزاج اس کے لشکر کے اندر تھا ناسبی مزاج اور کوئی ناراض نہ ہو جائے کہ ناسبی کہزہ یہ اہل سنت کا موقف ہے امام شبسودی زہبی رحمت اللہ علی علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ یہ دو حوالے میں سی بکھنا چاہتا ہے یہ نہ کہا جائے کہ تاریخ پیش کرتی ہے کہ یزید ایسا تھا نہیں نہیں تاریخ تو پیش کرتی ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ تاریخ رتب و یابس کا مجموعہ ہے تاریخ جھوٹ اور سچ کا مجموعہ ہے لیکن تاریخ کے اس پہلو کو جو یزید کے فس کو اور اس کی خباست کو بیان کرتا ہے یہ مورخین میں نہیں لیا یہ اولیاء نے بھی لیا محققین نے بھی لیا اور ان علماء نے اس مضمت کو قبول کرتے ہوئے اس کو اس کی ماتھے پر تھوپا ہے کہ جن کے کاندوں پر سند احادیث کے اسماع و رجال کی بحث کے جو ممتاز حضرات ہیں کہ ان کی تحقیق ہے ان کی شخصیت پر اگر ہم ان کو کسی خاص گروہ کے ساتھ کر دیں تو پورا زخیرہ حدیث مشکوک ہو کر رہ جاتا ہے جن میں آپ جانتے ہیں کہ احادیث کو پرکنے کے لئے سب سے پہلے ہم سند احادیث کو دیکھنے کے لئے راوی کو پرکنے کے لئے علامہ شمش الدین زہبی رحمت اللہ جو اسماع و ریال کی امام ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے جو ہر طالب علم جانتا اس میں یزید کا ترجمہ اٹھا کر پڑھ لیں یہ آپ نے تو نہیں لکھا میں نے لکھا علامہ ابن حجر اسخلانی رحمت اللہ کے تحزیب تحزیب کون نہیں جانتا اس میں یزید کا ترجمہ اٹھا کر پڑھ لیں سیرت علام النبلہ امام الزہبی کے تاریخ پر جامع ترین کتاب ہے اس میں یزید کا ترجمہ پڑھ لیں آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا وہ ناسبی تھا ایک بدکردار تھا دو اور بدکار تھا تین فرمایا کہ دیکھیں ایک بڑی اچھا ایک احادیث کے اندر آیا ہے کہ بندے کی عمر جب چالیس سال ہو جاتی ہے دکٹر صاحب تو اس پر اللہ کے انوار و تجلیہ دگنا ہو جاتے ہیں اس پر احادیث موجود ہیں اور یہاں پر علماء نے باقاعدہ اس کو پوائنٹ کیا ہے اور اس کو ایکسپوز کیا اس مسئلے کو فرمایا ولم یو کم مل اربائی یہ تھاٹی نائن عمر گیا تھا اسے چالیس کا بھی پھیرانی ملا اور فرمایا کہ اس بات کو ذکر کیا ہے ولم یو بارک فی عمر ہی اللہ نے اس کی عمر میں برکت نہیں رکھی فرمایا جی اس نے کوئی حدیث لیا اتنا دور قریب تھا اس کا اور کتنے شرکی بات ہے کہ یہ سگار کا دور اتنا قریب ہے کوئی حدیث لیا تو اللہ میں ابن حجر اسکلانی اور تماما امہ نے یہ بات فرمایا لَيْسَ بِأَهْلٍ أَن يُرْوَعَنْهُمْ اس کی عوقات اور حسیت ہی نہیں تھی اس لئے روایت کرنے کے لئے صرف صادق القول نہیں چاہیے شاہدالعزیز محبی سے دیل بھی توفہ مرشاہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی راوی یہ نہیں ہم تو کہتے ہیں یہ سچے بولنے والے کدار بڑا چاہ ہے ان سے روایت لیں تو وہ محدثین کے امام ہیں وہ فرماتے ہیں ایک شرط اور لگاؤ کہ وہ حسنین کے بارے میں کیا کہتا ہے فرمایا اگر کوئی شخص صادق القول ہو اور صالح العمل ہو اور دل میں اگر اس کے اہل بیعت کے لئے بغض ہو وہ چاہے جتنا سقاہ اس کی روایت مردود ہے مردود ہے مردود ہے یہ ساری روایتیں یہ میں کوئی کسی فرقے کی نمائندگی یا اس بات نہیں کرنا یہ وہ اجمائی یہ نہ کہے کہ جناب آپ کسی کوئی شاید ہٹ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں پتا ہے کہ میڈیا پر بیٹھ کر مزاج کیا ہونا چاہیے گفتگو میں اتفاق کیا ہونا چاہیے یزید حد بدکاری کا مظہر ہے تو اس کی مضمت کرنا تو اخلاق عالیہ کی تعریف کرنا ہے یہ تو اجمائی منظر ہے اور ہم حضرت امیر معاویہ کے لئے وہ تو حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ انہ کے حوالے سے سرکان علیہ الصلاة والسلام بخاری شریف نے خود فرمایا ابنی حاضر سید لعل اللہ این یسلحہ بین الفیتائین یعظیمتائین یہ میرا بیٹا سردار ہے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلاح کروائے گا اور سیدر امیر معاویہ رضی اللہ قرآن کہتا میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آخر میں جو اجمائی نظریہ ہے حضرت اللہ مالی قاری چلو آپ کے یہ مولیوں کی بات کر دی تم نے داتا علی حجویری تو صوفی ہے نا داتا علی حجویری تو صوفی ہے کشف المحجوب شریف اٹھائیے کشف المحجوب شریف اٹھائیے صوفی ہیں نہ ان میں حسد ہوتا ہے نہ تکبر ہوتا صوفی آدمی اب دیکھئے وہ کہل شاہ فرمائے فرماتے ہیں خدا ظلیل کرے یزید کو مجدد الفسانی شیخ محبن برے صغیر کی منتاز شخصیت ہیں آپ نے فرمایا خدا ظلیل کرے یزید کو اس نے اہل بیت کا وہ حال کیا جو فرنگیوں نے کسی مسلمان کا نہیں کیا یہی حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں یہی شابدالعزیز کہتے ہیں یہی شابدالحق کہتے ہیں یہ پورا تسلسل تو ملاری قاریہ پر ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں میں اپنی گفت کو اس پر ختم کرتا ہوں فرمایا فضلو اہل بیتی وَزَمَّ مَنْ حَارَبَهُمْ اَمْرٌ مَجْمَعٌ عَلَيْهِ اِنْدَ اَحْلِ سُنَّتِ وَالْجَمَعَا اجماعین فتوال آتے ہیں فرمایا کہ اہل بیت کی فضیلت بیان کرنا اور جو ان سے بھیڑے ان سے نفرت کرے اس کی مضمت کرنا یہ ایک دو نہیں سمت کی جائے گی یہ اجماعی محق وَا وَا وَا